السلام علیکم ورحمت اللہ خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کر کے نماز پڑھنا بالکل جائز اور دروست ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے یہ عمل تواتر سے ثابت ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے جو اون کے موزے ہوتے ہیں جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں کیا ان موزوں پر بھی مسح کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے موزوں پر مسح کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں خاص طور سے سعودی کے اندر میں نے خود دیکھا کہ بہت سے لوگ اوزو کرتے ہیں اور موزہ نکالتے بھی نہیں بس مسح کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں کیا اونی موزے پر یا کپڑوں کے موزے پر مسح کر کے نماز پڑھنا جائز اور دروست ہے یا نہیں تو دیکھئے اگر تین شرطیں ان موزوں میں پائی جائیں گی تو پھر اس طریقے کے موزوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے اور مسح کر کے نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اون یا کپڑوں کے جو موزے ہیں اتنے موٹے ہوں کہ اوپر سے آپ پانی ڈالیں تو پانی آپ کے قدم تک نہ پہنچ سکے یعنی یہ موزہ اس پانی کو روک لے اتنا موٹا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ اون کا یا کپڑے کا اتنا موٹا ہو کہ اس کو پہن کر بغیر جوتے کے آپ تین میل پیدل چل سکیں پھر بھی وہ موزہ نہ فٹے اتنا موٹا اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ جب آپ اس کو پیر میں ڈالیں تو بغیر باندھے اوپر کا جو حصہ ہے جیسے یہ خفین میں ہوتا ہے بغیر باندھے اسی طریقے سے کھڑا رہے پیر میں باندھنے کی ضرورت نہ پڑے یا اس کو لاشٹک کے ذریعے سے اس طریقے سے چپانے کی ضرورت نہ پڑے اس قدر موٹا ہو مرووجہ جو یہ موزہ ہے آج کل جو یہ اون کے یا کپڑوں کے جو موزے ہوتی ہیں ان موزوں پر مسح کر کے نماز پڑنا بلکل جائز اور دروست نہیں ہے کیونکہ ان موزوں میں پہلی شرط کہ آپ پانی ڈالیں گے تو پانی کو یہ موزہ روک نہیں پائے گا پانی قدم تک پہنچ جائے گا پہلی شرط نہیں پائی گا دوسری شرط کہ اس طریقے کے موزوں کو آپ پہن کر بغیر جوتے کے چلیں گے تو ایک میل میں ہی یہ موزہ چتھڑا چتھڑا ہو جائے گا پھٹ جائے گا اور تیسری شرط بھی نہیں پائی جا رہی ہے کہ یہاں لاشٹک لگایا جاتا ہے جب جا کر اوپر یہ رک پاتا ہے تو ایسے موزوں پہ مسح کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جو لوگ اس طریقے کے موزوں پہ مسح کرتے ہیں وہ گفلت میں ہیں جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں خفین ہیں آپ خفین پر مسح کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے جو میں نے بتایا ان کے یا کپڑے کے موزے ہیں لیکن موٹے ہیں اوپر کا حصہ اس قدر ٹائٹ ہے کہ بغیر باندھے وہ بلکل کھڑا رہتا ہے اس کو پہن کر تین میل تک پیدل چلا جا سکتا ہے اگر تینوں شرطیں اونی یا کپڑوں کے موزے پہ پائی جا رہی ہیں کہ وہ موٹا بھی ہے پہن کے تین میل چلا بھی جا سکتا ہے اور اس قدر موٹا ہے کہ بغیر باندھے وہ اوپر تک رک جاتا ہے تو صرف آپ اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں لیکن آج کل کے جو موزے ہیں ان پر آپ مسح کر کے نماز نہیں پڑ سکتے اور خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو تر کریں اس کے بعد یہ جو چار انگلیاں ہیں ان چاروں انگلیوں کو اس طریقے سے آگے کے حصے پر ایسے رکھیں اور پھر اس طریقے سے آپ آگے سے لے کر اوپر تک کھیچ لیں ایک مرتبہ بس پھر دوسری مرتبہ اسی ہاتھ کو پانی سے تر کریں یا بائیں ہاتھ کو پانی سے تر کریں اور پھر اس کو بائیں پیر پر اسی طریقے سے آگے کے حصے پر رکھیں اور پھر اوپر تک اس طریقے سے کھیچ کر مسح کر لیں ادھر ادھر یا نیچے مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بس پانی سے اپنے ہاتھ کو تر کریں آگے کے حصے سے اوپر تک اپنا ہاتھ کھیچ لیں بس مسا ہو جائے گا خلاصہ یہی ہے کہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں خفین ہوتے ہیں ان پر آپ مسا کر سکتے ہیں مروجہ جو موزے آج کل کے اون کے یا کپڑوں کے چل رہی ہیں ان پر آپ مسا کر کے نماز نہیں پڑ سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے دعا کرے اللہ رب العزت حمدین کی صحیح سمجھتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے